اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والثلاث و السلام علی سیدنا و نبی جینا و مولانا عبدالقاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعثومین المظلومین لا سیجی ما بقیت اللہ العظم اروحنا لب الفدا و لعنت الدائمت علی عادائه مجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ابراہیما لحلیم اواہ منیب سلوات پرلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی جکل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائہ فی ہادہ ساعت وفی کل ساعة ولی وحافظا وقائدا وناثرا ودلیلا وعینا حتی دسکینہ اردکا تامعا ودومتعہو فی ہا طویلا سلوات پرلو پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت کی عزان محترم ہماری گفتو کے پہلے حصے میں چند روزے سے متعلق مسائل بیان ہو رہے تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ مبتلاتِ روزہ میں سے کھانا اور پینا جس پہ ہماری گفتو چل رہی تھی کھانے اور پینے سے انسان کو تقویت ملتی ہے طاقت ملتی ہے روزے کے اندر آپ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں اب یہاں پر اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ ٹھیک ہے ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں لیکن انجیکشن لگوا لیتے ہیں طاقت کا یا نہیں طاقت کا انجیکشن نہیں لگوا لیتے ہمیں چکر آ رہے ہیں الٹی ہو رہی ہے ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن لگے گا تو طاقت کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ علاج کے لیے ہیں دوا ہے دوا ان کے باڈی میں ڈالیں گے الٹی بند ہو جائے گی پس انجیکشن دوا ہو یا طاقت کا ہو روزے کی حالت میں لگوانے کا کیا حکم ہے ایک اور مسئلہ اسی کے ساتھ انجیکشن کی جگہ آپ لے جائیں ڈریپ انجیکشن دو طرح کے ہوتا ہے ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو انسان کے مسئلس میں لگتا ہے گوش میں لگتا ہے ایک انجیکشن ہوتا ہے جو انسان کی نس میں لگتا ہے نس میں لگتا ہے اسی طرح سے ڈریپ جو ہے وہ نس میں لگتی ہے تو انجیکشن کوئی سا بھی ہو چاہے وہ گوش میں لگنے والا ہو یا نس میں لگنے والا ہو ڈرپ تو لگتی ہی نصمیں ہیں لیکن دو قسم کی ہو سکتی ہے یا وہ ڈرپ طاقت کی ہوگی یا وہ ڈرپ دوائی کے طور پر اس انسان کو دی جا رہی ہوگی گلوکوس کی ڈرپ ہے انسان میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے گلوکوس کی ڈرپ لگا دی ایک دفعہ نہیں بیمار ہے اسے کوئی دوائی دی جا رہی ہے ڈرپ کے ذریعے تو یہ خلاصہ میں کروں کہ انجیکشن اور ڈرپ چاہے دوائی کے طور پر ہو چاہے طاقت کے طور پر اس کا کیا حکم ہے کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں کیا روزے کی حالت میں ڈرپ لگوا سکتے ہیں تو ایسان مہترم آئیت سیستانی فرماتے ہیں کہ ڈرپ اور انجیکشن روزے کی حالت میں لگوایا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے خدا نخواستہ کسی کو الٹیاں آنا شروع ہو جائیں تو الٹی میں فوراں ایک انجیکشن لگاتے ہیں یا ڈرپ لگا دیتے ہیں تو اگر آپ ہاؤسپیٹل گئے اور ہاؤسپیٹل میں آپ کے ڈرپ لگا دی گئی اور آپ نے پانی نہیں پیا اور کوئی اور مبتلات روزہ انجام نہیں دیا تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا اس ڈرپ لگانے سے آپ کا روزہ صحیح ہے آپ کی وہ جو بیماری تھی جو پریشانی تھی وہ ڈرپ کی وجہ سے حل ہو جائے گی آپ کو اپنا روزہ کنٹینیو کریں گے روزہ باطل نہیں ہوگا تو بس چاہے وہ طاقت کا انجیکشن ہو چاہے وہ علاج کے لیے ہو اسی طرح ڈرپ چاہے طاقت کے لیے ہو چاہے علاج کے لیے ہو روزہ باطل کرنے کا سبب نہیں بنتی ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوہ جو دوہ انجیکشن سے تو آپ نے کہا کہ جی روزہ باطل نہیں ہوتا دوہ کے بارے میں آپ کیا فرمات لیں بھئی میں اچانک سر میں درد ہو گیا اب سر میں درد کیسے جائے گا دوہ کھاؤں گا تو دوہ کھانے سے روزہ باطل ہوگا یا نہیں بہت تیز بخار ہو گیا مجھے دوہ لینی ہے شگر ہائی ہو گئی دوہ لینی ہے بلیٹ پیشر ہائی ہو گیا دوہ لینی ہے اگر میں دوہ کھاؤں روزہ کی حالت میں تو روزہ کا کیا حکم ہے اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو ہم نے ابتدائی مسائل میں بیان کیا تھا کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی چیز ہو جسے آپ کھائیں گے چاہے وہ کھانے والی ہو یا کھانے والی نہ ہو یعنی آپ اگر پتہ کھا لیں گے آپ اگر مٹی کھائیں گے تب بھی آپ کا روزہ باطل ہے تو ہم نے کہا تھا کوئی بھی چیز اگر آپ کھائیں گے تو روزہ باطل ہے تو وہی سے ہم یہاں پر اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں کیونکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور آپ نے وہاں کہا تھا کہ چاہے وہ چیز کھانے والی ہو یا کھانے والی نہ ہو کوئی بھی چیز اگر آپ کے حلق سے نیچے اترے گی آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا تو پس وہی سے ہم استفادہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ کسی قسم کی ٹیبلیٹ کو یوس کیا کوئی بھی گولی پینےڈال کی گولی لے لیا آپ نے آپ نے جیسے گولی لی آپ کا روزہ باطل بطل بغیر پانی کے لے لیں ایسے ہی موں کے اندر رکھے اور نیچے اتر جائے روزہ باطل ہو جائے گا بس اگر آپ دوہ کھائیں گے تو روزہ باطل لیکن اگر دوہ ایسی ہے جو کھانے والی نہ ہو یہ کونسی دوہ ہے جو کھانے والی نہیں ہے بعض اسپریے ہوتے ہیں وہ افراد کے جن کو دمے کی پرابلم ہے سانس کی پرابلم ہے الرجی ہے تو ان کے لیے خاص اسپریے آتے ہیں وہ اسپریے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ اسپریے یوس کر سکتے ہیں نہیں سکتے ہیں کسی کی روزے کی حالت میں سانس کھولنا شروع ہو گئی تو وہ سانس کنٹرول میں نہیں آتی جب تک کہ وہ اسپریے یوز نہ کریں پمپ یوز نہ کریں کہتے ہیں پمپ کا کیا حکم ہے روزے کی حالت میں یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ پمپ یوز کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ جب وہ جو اس کی جو دوہ ہے وہ جو اس کا پورڈر ہے وہ گیس کی صورت میں ہو اور وہ انسان کے موں میں کہاں سے یہ جو سانس کی نالی ہوتی ہے اس سے ہو کر انسان کے پھپڑے میں چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ باطل نہیں ہوگا انسان کا روزہ صحیح رہے گا وہ پمپ یوز کر سکتا ہے اگر پمپ ایسا ہے کہ وہ گیس کی صورت میں ہوتا ہے اور انسان کی سانس کی نالی سے انسان کے لنگس میں جاتا ہے پھپڑوں میں جاتا ہے تو اس سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزے کا کیا حکم ہے کہتے ہیں آنکھ میں بھی اگر آپ دوہ ڈالیں گے تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا توجہ کیجئے کہ آنکھ ابھی میں نے کان نہیں بولا ہے کان نہیں بولا ہے ناکھ نہیں بولی انشاءاللہ بعد میں آنکھ میں اگر آپ دوائی ڈالتے ہیں تو آنکھ میں دوہ ڈالنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا اسی طرح سے کسی کو میدے کی تکلیف ہے ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا انڈسکوپی ہوگی انڈسکوپی کیا ہوتی ہے صاحب کہا کہ کیمرہ ہوگا جو آپ کے مو سے جو ہے آپ کے میدے میں جو ہے اس کو ڈالیں گے اور اس کی تصویر لیں گے اچھا تو انڈسکوپی روزے کی حالت میں کرا سکتے ہیں فرماتے ہیں اگر اگر اس مشین کے ساتھ یا اس کیمرے کے ساتھ کوئی ایسی چیز جو روزے کو باطل کرنے کا سبب بنتی ہے وہ آپ کے مو مو سے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ روزے کی حالت میں انڈسکوپی کرا سکتے ہیں دانت کا علاج وہ انسٹرومنٹ ڈالے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے حلق سے نیچے اترے تو آپ دانت کے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں علاج کرا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے خون نیچے نہیں اترنا چاہیے اختیار سے خون کا نکالنا مقروح ہے انشاءاللہ وہ بعد میں آئے گا لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا اگر کسی کی دانت کی تکلیف ہے اور ڈاپٹر کے پاس گئے روزہ کی حالت میں اور خون نکل آتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا روزہ باطل ہوگا حلق سے نیچے کوئی چیز اترے تو اگر نہیں اترتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سال بات پڑھتے محمد وعد ایزان محترم ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ فروردگار عالم نے جو مختلف انبیاء بھیجیں ان انبیاء کی بعض خصوصیات کو قرآن مجید میں بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا حضرت آدم کی توبہ آپ کی خدمت میں ارز کی اخلاق انبیاء سے متعلق بات ہو رہی تھی حضرت نو کا شکر آپ کی خدمت میں ذکر ہوا آج جو آپ کی خدمت میں میں نے آیت تلاوت کی سورہ حود کی آیت نمبر ساٹھ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عِبْرَاہِمَا لَحَلِيمٌ عَوَّاہٌ مُنِب عِبْرَاہِم کون ہے کا حلیم ہے حلیم حلیم یعنی بُردبار بُردبار یہ صفت حلم یا صفت بُردباری پروردگار عالم جنابِ عِبْرَاہِم کی نسبت بیان کر رہا ہے اعزاد مہترم قرآن میں حضرتِ عبراہیم کا ذکر قصرہ سے ہوا ہے ایک جگہ نہیں بہت جگہوں پر بہت سارے مقامات پر تقریباً قرآن میں سکسٹی نائن مرتبہ حضرتِ عبراہیم کا ذکر ہوا ہے ایک سو اسی آیتوں میں جن میں حضرتِ عبراہیم کی صفات کو بیان کیا پروردگار نے حضرتِ عبراہیم کی مقامات کو بیان کیا حضرتِ عبراہیم کے امتحانوں کو بیان کیا کہ عبراہیم نے کون کون سے امتحان دیئے حضرتِ عبراہیم کے مناظرات کو بیان کیا جو آپ نے مشرکوں کے ساتھ لادینوں کے ساتھ جو مختلف لوگ تھے جو مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے ان کے ساتھ جو آپ نے مناظرے کیے پروردگارِ عالم نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے قرآنِ مجید کے اندر مثلا قرآنِ مجید میں حضرتِ ابراہیم کے اصاف بیان ہوئی کہ ابراہیم کون ہے ابراہیم حنیف ہے ابراہیم کون ہے ابراہیم حلیم ہے ابراہیم کون ہے ابراہیم صدیق ہے ابراہیم کون ہے ابراہیم شاکر ہے یہ سب حضرتِ ابراہیم کی صفات ہیں جو پروردگارِ عالم قرآن میں بیان کر رہے ہیں اور ہر ایک صفت ایک خاص خصوصیت کو جناب ابراہیم کی بیان کر رہی ہے ابراہیم کونے کا ابراہیم صاحبِ قلبِ سلیم ہے ابراہیم کونے کا عبدالصالح ہے یہ جناب ابراہیم کی خصوصیت آپ کی صفات بیان ہو رہی ہیں آپ کے مقامات کو بیان کر رہا ہے ابراہیم کونے کا نبی ہے نبی کے بعد پروردگارِ عالم اس ابراہیم کو مقامِ امامت سے نواز رہا ہے ابراہیم امام ہے ابراہیم کونے کا ابراہیم عصوہِ حسنہ ہے ابراہیم کون ہے ابراہیم مقرب ہے ابراہیم کون ہے فرمائے ابراہیم امت ہے یعنی اللہ کا یہ وہ نبی ہے جس نبی کو امت کہا گیا قرآن مجید کون ہے ابراہیم حضرت ابراہیم کے امتحانات بیان کیے گئے کہ امتحان کون کون سے دیئے کہا کہ کبھی ان کو آگ میں ڈالا گیا قرآن مجید نے بیان کیا کہا ابراہیم کا امتحان کیا تھا کہا ابراہیم کا امتحان یہ تھا کہ ابراہیم سے کہا جاؤ نمروت کے بت خانے کے بتوں کو توڑ دو یہ امتحان تھا ابراہیم کا اس بت خانے کی طرف جاؤ کہ جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا اس بت خانے میں جنب ابراہیم گئے آپ نے بتوں کو توڑا سارے بتوں کو توڑنے کے بعد بتوں کی گردنوں کو بڑے بت کی گردن میں لٹکا کے آگئے ابراہیم کون ہے کہا ابراہیم وہ ہے جس کا امتحان یہ تھا کہ اپنے بچوں اپنے بیٹے کو اپنی زوجہ کو اٹھاؤ اور ایک ایسی زمین پر لے جاؤ جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ ابراہیم کہا امتحان ہے اور کہا امتحان ہے کہا جب یہ بچہ بڑا ہو گیا تو اب کہا کہ جاؤ اس کو زبا کر دو حضرت ابراہیم کے امتحان پروردگار عالم قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے یہ امتحانات ہیں حضرت ابراہیم کے مناظرے آپ کے سورج کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ مناظرہ چاند کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ مناظرہ آگ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ مناظرہ مشرکوں کے ساتھ مناظرہ بد پرستوں کے ساتھ مناظرہ یہ ابراہیم کے مناظرے ہیں ابراہیم وہ ہے کہ جس کو کہا گیا تمام مسلمانوں کا باپ ابراہیم وہ کہ جس کو اللہ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا کہتے ہیں کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں دین ابراہیم دین ابراہیمی پر رسول خدا کے اجداد دین ابراہیمی پر تھے یہ جو مکہ کی سرزمین پر آپ کے جو اجداد تھے آپ کے والد آپ کے چچا آپ کے دادا یعنی جناب ابو طالب جناب عبداللہ جناب عبد المطلب اور ان کے والد یہ کون تھے یہ دین حنیف پر تھے حضرت ابراہیم کے پیروکار تھے ہمارا حقیدہ ہے کہ رسول و امام کسی بھی آپ کے سلسلے میں آگے تک کہیں پر بھی کوئی کفر کافر نہیں ہو سکتا کافر کے سلو سے زنیا میں نہیں آ سکتے سارے توحید پرست تھے پروردگار عالم کے سامنے جھکنے والے تھے تو یہ حضرت ابراہیم کی یہ صفت پروردگار عالم سورہ حود کے اندر اشارت فرما رہا ہے یہ اخلاقی خصوصیت ابراہیم کون ہے کہا ابراہیم حلیم ہے بردبار ہے مہربان ہے اور اللہ کی طرف فلٹنے والا ہے ہم صرف اور صرف جناب ابراہیم کی یہ پہلی صفت یعنی حلیم یہ جو صفت حلم ہے یہ جو قلمہ حلیم ہے یہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ایک تو یہ آیہ سورہ حود کی آیت میں استعمال ہوا اس کے علاوہ چودہ مقامات اور ہیں کہ جہاں پر اس قلمے کو پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے تین گیارہ مقامات یعنی پندرہ میں سے گیارہ مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر یہ قلمہ خود ذات پروردگار کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی اللہ کون ہے اللہ حلیم ہے وہ فوراں اپنا غصہ نہیں کرتا لوگوں کو عذاب میں مقتلہ نہیں کرتا حلیم ہے بردبار ہے گیارہ مرتبہ یعنی پندرہ مرتبہ استعمال ہونے والا قلمہ گیارہ مرتبہ خود پروردگار عالم کی ذات کے لئے استعمال ہو رہا ہے واللہ ہو غفور حلیم علیمن حکیما اللہ کون ہے علیم اور حکیم ہے غفور اور حلیم ہے یعنی پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے باقی چار مقامات میں سے دو مقام پر حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک مقام حضرت شعب کے ساتھ اور ایک مقام جناب اسماعیل کے ساتھ یہ پندرہ مقامات پر استعمال ہونے والا قلمہ گیارہ مرتبہ اللہ کی ذات کے لئے استعمال ہو رہا ہے اس قلمے کو جناب ابراہیم کے ساتھ پروردگار عالم استعمال کر رہا ہے ابراہیم کون ہے یہ کہا بردبار ہی کسے کہتے ہیں حلیم کسے کہتے ہیں حلیم یعنی کیا حلیم کہتے ہیں وہ شخص جو اپنے آپ کو غصے میں آنے کی اجازت نہ دے توجہ کی دے وہ شخص جو اپنے آپ کو غصے میں آنے کی اجازت ہی نہ دے یعنی غصہ آئے ہی نہیں غصہ آنے سے پہلے ہی وہ اپنا کام کر کے آگے بڑھ جائے اس کو کہتے ہیں حلیم دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں سابر سبر کب کرتا ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے تو سبر ہوتا ہے کوئی مسیبت آتی ہے تو سبر ہوتا ہے پس کوئی چیز آئے گی اس کے بعد آپ نے برداش کرنی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کیا یہ سابر ہے ایک دفعہ ہوتا ہے قضیم کازم وہ کون ہے کہا غصہ آ گیا اس غصے کو پی گئے یعنی اس کا رییکشن نہیں دکھایا غصہ آیا لیکن اس غصے کا اثر ظاہر نہیں ہوا اس کو کہتے ہیں کون قضیم حلیم کون ہے حلیم وہ ہے کہ جو غصے کو آنے ہی نہیں دیتا آنے سے پہلے ہی غصہ ختم ہو جاتا ایک سالوات پڑھے محمد والا قرآن مجید میں مختلف مسادی اس کلمے کے بیان کی ہیں بردواری کے مثلا جہاں پروردگار عالم کے ان خاص بندوں کے کا ذکر کرتا ہے پروردگار حلیم افراد کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب جاہل افراد ان کے مو کو آتے ہیں جب ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں ان کے مو پر آ کر کچھ کہتے ہیں تو حلیم اور بردبار انسان کیا کرتا ہے اس کو جواب نہیں دیتا نہ صرف جواب نہیں دیتا بلکہ وہ کہتا ہے قالو سلاما اسلام علیکم والیکم سلام تمہارا راستہ ادھر میرا راستہ ادھر حلیم غصہ نہیں ہوتا بردبار انسان غصہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کہتا ہے تمہارا راستہ یہ میرا راستہ مجھے تم سے کیا سروکار تم جو دل چاہے کہو حلیم اٹکتا نہیں ہے غصہ آنے سے پہلے ہی غصے کو ختم کر دیتا ہے اب عباد الرحمان فرمایا کہ اِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا رسولِ خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ تشریف فرمائے رسولِ خدا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں میں چاہتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں اور وہ مجھے پسند کرتے ہیں لیکن وہ ابھی اس دنیا میں نہیں آئے رسولِ خدا کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو میں چاہتا ہوں پسند کرتا ہوں اور وہ مجھے پسند کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ ابھی اس وقت دنیا میں نہیں آئے گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں اللہ کا نبی کہتا ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی کے لئے تو محدودیت نہیں ہے اللہ کا نبی جانتا تھا کہ آج جو ہے مطلعاً اتنے برس کے بعد یہ ہونے والا ہے علم ہے کہا گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں پھر ان کی کچھ صفات کو ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہا کہ وہ صابر ہیں وہ حلم کے مالک ہیں وہ صبر اور حلم کے مالک ہیں وہ مروت اور مدارہ رکھنے والے ہیں مروت کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں تو کسی شخص نے پوجہ کہا وہ غلاموں کے ساتھ بھی مدارہ کرتے ہیں غلاموں کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان کے کوئی غلام ہی نہیں ہوں گے غلامی کا سلسلہ ختم کہا نہیں وہ سب کے ساتھ ایسے ہوں گے مدارہ کریں گے بردبار ہوں گے مروت کے ساتھ پیش آئیں گے وہ اپنے کام خود کریں گے وہ غلاموں سے نہیں کروائیں گے اچھا اور پھر اس کے بعد رسول خدا نے اس آیت کی تلاوت کی اِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا وہ بردباری سے کام لیتے ہیں اگر کوئی آ کر ان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے ان کے لئے کچھ کہتا ہے تو وہ اسی کی طرح سے پیش نہیں آتے بلکہ کہتے ہیں خدا حافظ اللہ سے دعا قَالُوا سَلَامَا تمہا اپنے راستے پر میں اپنے راستے پر وہ اٹکتے نہیں ہیں پریشانی سامنے والے سے الہشتے نہیں ہیں تو اجزان محترم رسول خدا اس مقام پر یہ بتا رہے ہیں اس آیت کی تلاوت کر کے کہ ان کی صفت ان کے اندر یہ حلم کی صفت پائی جاتی ہے مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حلم کیا ہے جب مولا سے پوچھا گیا تو امام فرماتے ہیں لَيْسَ الْحَلِيمُ مَنْ عَجَزَ فَحَجَمَا وَإِذَا قَدَرَا انتقَمَا اِنَّمَا الْحَلِيمُ مَنْ اِذَا قَدَرَ عَفَا کا حلیم وہ نہیں ہے کہ جو مثلا اگر اس کے پاس طاقت ہو تو وہ بدلہ لے نہیں حلیم وہ ہے کہ جب وہ قدرت رکھتا ہو تو ماف کر دے بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے اس جاہل انسان نے آ کر جو اس سے برخورت کی تھی جو کہا تھا اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ یہ اس کو اسی کی طرح اس سے بہتر انداز میں جواب دے لیکن اس نے اپنے غصے کو آنے ہی نہیں دیا غصے کو وہیں ختم کر دیا اور بہترین انداز میں اس سے رخصت ہو گیا حلیم یعنی یہ حلیم کون ہے مولا فرماتے ہیں اَشْجَعُ النَّاسْ مَنْ غَلَوَ الْجَحْلِ بِالْحِلْمِ کا شجاہ ترین انسان بہادر ترین انسان وہ ہے جس کے جہل کے اوپر اس کا حلم غالب آ جائے اَقْوَ النَّاسْ قوی ترین انسان وہ ہے جس کے غزب کے اوپر اس کا حلم غالب آ جائے یہ ہے قبوت کا میار یہ ہے غزب کا میار امیر المومنین علی جبن ابی طالب علیہ السلام میدان جنگ میں ہیں دشمن کو تلوار کے نیچے لے گئے دشمن نے جسارت کی مولا کائنات کے چہرے کے اوپر عابدہان بھیکا امیر المومنین نے اسے چھوڑ دیا امیر المومنین اگر ہم جیسا کوئی انسان ہوتا تو اس وقت اس کے ٹکڑے کر دیتا یہ حلم امیر المومنین تھی ایسا اس کی طرف سے توجہ ٹالی اور اس کے بعد پھر دوبارہ قربتن الاللہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کو جہنم کی طرف روانہ کیا حلم ہے اس وقت طاقت رکھتے تھے جیسا کہ بعض لوگوں نے بعد میں اعتراض کیا کہ اے علی یہ آپ کا کیا عمل تھا یہ تو جنگ پلٹ جاتی اگر آپ خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جاتا علی کو جانتے ہیں علی کہ وہ معلوم تھا علی کو اپنے اوپر اعتماد تھا لہٰذا امیر المومنین نے اسے چھوڑا اور پھر دوبارہ آئے اور پھر اسے جہنم کی طرف روانہ کیا تو اجزان محترم عالم کبھی بھی عالم بنی نہیں سکتا کہ جب تک اس کے پاس حلم نہ ہو آقل اقل مند انسان بغیر حلم کے اقل مند ہو ہی نہیں سکتا عالم کا جز ہے حلم اگر عالم کے پاس حلم نہ ہو تو وہ اگر کوئی عالم بردبار نہ ہو تو وہ کبھی بھی ہدایت نہیں کر سکتا انبیاء کے لئے ضروری ہے کہ وہ بردبار ہوں بردبار ہوں عالم کے لئے ضروری ہے وہ بردبار ہو لہذا روایت ہے علم جو ہے محتاج ہے حلم کا ایسا نہیں ہو سکتا کوئی عالم ہو اس کے پاس حلم نہ ہو اگر کسی عالم کے پاس حلم نہ ہو تو اس کے قریب کوئی بھٹکے گا نہیں یہ یاد رکھیں اسی کے پاس جائیں گے جس کے پاس جو بردبار ہوگا جو آپ کی پاس سنے گا جو آپ کے اوپر ڈنڈے برسائے گا آپ اس کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے آپ کیا اس اقلمن انسان کے پاس جائیں گے کہ جو آپ سے سنے گا کم سنائے زیادہ آپ اس کے پاس جائیں گے کہ جو آپ کی سننے کی طاقت رکھتا ہو اور سننے کی طاقت جو رکھتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں بردبار اور حلیمت سلوات پڑے محمد والد تو اگر عالم کے پاس حلم نہ ہو اگر عالم بردبار نہ ہو تو اس کے علم سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا اس کے علم سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا چھٹے امام فرماتے ہیں الحلمو لباس العالم کہا حلم بردباری عالم کا لباس ہے لباس نہیں ہو تو پھر انسان کے پاس کیا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہا یہ عالم کا لباس ہے علمہ کے واقعات ہمارے پاس بے شمار موجود ہیں ایک عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے مہدی نراقی انہوں نے ایک کتاب لکھی جامعہ السادات اخلاق کی کتاب اور یہ جو موضوع ہے ہمارا یہ کونسا ہے اخلاقی موضوع ہے علم اخلاق کا موضوع ہے گفتگو ہو رہی ہے انبیاء کے اخلاق کے اوپر حلیم ہونا صفت اخلاقی ہے صفت حسنہ ہے اب مولہ مہدی نراقی نے کتاب لکھی جامعہ السادات جو حوضہ علمیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے یہ جامعہ السادات لکھنے والا عالم جس کا تعلق ایران سے تھا یہ زیارت پر گیا عراق جب یہ عراق پر پہنچے بہت مقدس آدمی تھے بڑے عالم تھے اور یہ حوضے کی روش تھی طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بزرگ عالم دوسرے حوضے سے آتا تھا تو لوگ اس کے استقبال کے لیے جاتے تھے علماء دعوت کرتے تھے بیٹھتے تھے گفتگو کرتے تھے تو وہ کازمین گئے وہاں استقبال ہوا سامرہ گئے وہاں استقبال ہوا نجف آئے جب نجف آئے تو بہت سے علماء ان سے ملنے کے لیے آئے لیکن وہاں پر سید بحر العلوم جو مشتہت تھے وہ ان سے ملنے کے لیے نہیں آئے لوگوں نے بتایا شاگردوں نے بتایا کہ سید بحر العلوم ملنے نہیں آئے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں وہ ملنے نہیں آئے ہم ملنے چلے جاتے ہیں ہم ملنے چلے جاتے ہیں مہدی ناراکی اٹھے اپنے کچھ سادھیوں کے ساتھ سید بحر العلوم کے گھر پہنچے سید بحر العلوم ممبر میں بیٹھے ہوئے اپنا درس دے رہے تھے شاگرد موجود تھے سامنے سے مہدی ناراکی پہنچے وہ اپنا درس جاری رکھا اور یہاں تک کہ وہ بیٹھ بیٹھ کے واپس چلے گئے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر کہا اپنے ساتھیوں سے کہا بھئی مجھے سید کے پاس جانا ہے کہا انہوں نے آپ کا نہ استقبال کیا جب آپ گئے تو اس وقت آپ کا کوئی احترام نہیں کیا ملے نہیں اب آپ پھر جانے کی بات کر رہے ہیں کہا بھئی مسروف آدمی ہے مشغول آدمی ہے ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو وقت آیا کہ اب وہ واپس پلٹ رہے تھے اپنے سفر سے کم کی طرف ایران کی طرف تو پھر انہوں نے کہا اب شاگردوں نے ساتھیوں نے منع کیا کہا نہیں کہا نہیں جانا چاہیے اب جب یہ تیسری دفعہ وہاں پہنچے ان کے دروازے پہ تو لکھتے ہیں کہ اب سید بحر العلوم نے جب مہدی نراکی کو آتے ہوئے دیکھا تو سب کو چھوڑ کے دوڑے ان کے استقبال کی سینے سے لگایا اپنے ساتھ لے کر آئے بٹھایا اعترام کیا اب لوگ پریشان ہیں کہ پہلے تین مرتبہ یہ رویہ تھا یہ اچانک کیا ہو گیا کیوں ایسا ہو گیا سید بحر العلوم سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شیخ مہدی نراکی سے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے جہاں میں اس سعادہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ نے جو اخلاق کی کتاب لکھی ہے آپ خود اس کتاب کے اوپر کتنا عمل پہ رہے ہیں آپ نے حلم حلم کا ذکر تو وہاں کیا ہے آیا آپ خود بھی سائے وے حلم ہیں یا نہیں ہیں آپ میں بردباری پائی جاتی ہے نہیں کہا میں نے آپ کو ویسا ہی پایا جیسے آپ نے لکھا ہے کوئی انہ نہیں ہے کوئی اکڑ نہیں ہے کوئی تکبر نہیں ہے کہیں غصہ نہیں آ رہا تین مرتبہ یہ رویہ تھا کوئی مسئلہ نہیں چوتی مرتبہ پھر ملنے آگئے عالم ہیں ہمیں یہ دیکھنا جا رہا تھا آپ کو میں نے ویسا ہی پایا عالم حلم کے بغیر نہیں ہو سکتا عالم حلم جو ہے اس کا لباس ہے چھٹے امام فرما رہے ہیں کا لباس ہے یا مثال کے طور پر صد ابو الحسن اسفہانی مرجے وقت نجف اشرف میں حرم امیر المومنین میں مغربین کی نماز پڑھاتے تھے آگا خوئی کے استاد بہت بڑا مرجے ہوس پہ کھڑے میں کچھ کاغسوں کو پھاڑ کے ڈال رہا ہے کسی نے پوچھا کیا ہے کہا یہ کچھ میرے لیے آئے تھے میں پھاڑ کے ڈال رہا ہوں اس میں فوش اور نازیبہ کلمات جو ہے وہ اس مرجے عالی قدر کے لیے لکھے ہوئے تھے خوش نہیں نماز پڑھا رہے تھے مغرب کی نماز حرم امیر المومنین میں جوان بیٹے کو کسی نے آ کر مسجد میں چاکو مارا بیٹا وہی مر گیا پتہ چلا کہ ایسا ہو گیا ہے اسی وقت قاتل کو ماف کر دیا حرم شیخ کاشف الغتہ آپ نے نام سنا ہوگا کاشف الغتہ نجف میں موجود ہے ایک شخص آتا ہے ایک سید کہتا ہے کہ شیخ ہمارا حق ہمیں دو کون سا حق وہ جو واجبات شریعہ آپ کے پاس آتا ہے میں سید ہوں مجھے دو کہا جو کچھ تھا میں باٹ چکا میرے پاس کچھ نہیں ہے اس نے جسارت کی عابدہان شیخ کاشف الغتہ مر جے وقت کے موں کے اوپر کیا کیا ساتھ میں لوگ اٹھے کہا نہیں بیٹھے رہو اپنی آبا اتاری بچھائی لوگوں سے کہا کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو مدد کرے لوگوں نے مدد کی جو پیسہ جمع ہوا اس کے حوالے کر دیا حلم یہ کہاں سے آیا یہ اہلِ بیت سے آیا اہلِ بیت کون ہے زیارتِ جامعہ میں آئیمِ معصومین کو کہا جاتا ہے منتح الحلم ابراہیم تو صرف حلیم ہیں لیکن یہ جو آپ کے معصوم امام ہیں یہ وہ ہیں کہ جن پر حلم اپنی انتہا پر پہنچتا ہے کمال پر پہنچتا ہے آئیمِ معصومین کا حلم کہاں ہوگا امام حسنِ مجتبہ کے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں سلوات پڑھیں محمد امام حسن کے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں کیسے کیسے لوگ آ کر امام کی خدمت میں جسارت کرتے تھے لیکن امام کے چہرے پر امام کی پیشانی پر ایک شکن نہیں پڑتی تھی بلکہ امام یہ کہتے تھے کہ یہ بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت ہے منتحال حلم بردباری کی انتہا پر اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ مظہر صفات پروردگار مظہر تام میں صفات پروردگار ہیں میں نے ارز کیا کہ حلم کہاں ہوتا ہے جہاں عقل اور علم ہو اور آئیمِ معصومین وہ ہیں کہ جن کی عقل بھی کامل ہے جن کا علم بھی کامل ہے پس جہاں علم کامل ہو جہاں عقل کامل ہو وہاں خود بخود حلم اپنی آخری انتہا پر ہوگا دوسری وجہ کہ آئیمِ معصومین کیوں منتحال حلم ہے اس لیے کہ آئیمِ معصومین اخلاق پروردگار کے مظہر ہیں مظہر صفات پروردگار ہیں تو جو سب سے زیادہ جو پروردگار عالم کی یہ صفات جن افراد میں جلوہ افروز ہوتی ہیں وہ آئیمِ معصومین ہیں لہٰذا یہ آئیمِ معصومین کی طرف سے چلتا ہوا ان کے شاگردوں میں اور علماء میں منتخل ہوا ہے آپ میں سے کون ہے جو امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہ شاگرد جنابِ مالکِ اشتر کو نہیں جانتا شجاہ انسان ہے اس کی شجاہت بہت مشہور ہے جنگجو ہے اور جنگجو انسان کے بارے میں جب انسان تصور کرتا ہے سوچتا ہے تو سب سے پہلے جو انسان کے ذہن میں آتا ہے اس کا غصہ کیسا ہوگا وہ مالکِ اشتر بازارِ کوفہ میں سے گزر رہے ہیں ایک شخص ان کے بوسیدہ لباس کو دیکھ کر ان کا مزاہ خوڑا رہا ہے مالکِ اشتر کی صحت پر کوئی اثر نہیں مالکِ اشتر چلے جا رہا ہے پیچھے سے کسی نے اس شخص سے کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے کہا نہیں کہا یہ مالک ہے کہا مالک اب در سنا مالک تو اب اندر سے پریشانی ہوئی اگر مالک نے تلوار نکال لی اگر مالک نے غصہ دکھایا تو میرا کیا ہوگا مالک کا مقام ہے ہم مالک اشتر ہیں علی کا سبہ سالار فوراں مالک کے پیچھے چلنا شروع کیا دیکھا مالک اشتر مسجد میں داخل ہوئے یہ شخص مسجد میں داخل ہوا مالک کے قدموں کو پکڑ لیا کہا مجھے معاف کر دیں کہا میں تو تیرے لیے استغفار کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں گا حلم ہے مالک کو غصہ نہیں آیا غصہ نہیں آیا بلکہ مالک کیا کرنے جا رہا ہے مالک اس شخص کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے جا رہا ہے یہ ہے تعلیمات اہلِ بیت تو عزیزان مہترم یہ بردواری وہ صفت ہے جس کو جنابِ ابراہیم کی نسبت پروردگار عالم قرآن میں بیان کر رہا ہے اور اس بردواری کی جو انتہا ہے وہ ہے اہلِ بیت علیہ السلام وہ ہے آئیمِ معصومین علیہ السلام لہٰذا چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا چھٹے امام نے ایک حدیث ہے جو چھٹے امام کی جس کے علامہ قاضی طبع طبعی بہت بڑا عارف بہت بڑا نام ہے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو چھٹے امام کی ہے اسے لکھ کر اپنی جیب میں رکھا کرو ہر کچھ دن کے بعد اس کی تلاوت کیا کرو جو چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی کو جو بعد میں صحابی بنا تھا اس کو ارشاد فرمائی تھی وہ حدیث مشہور ہے انوانِ بسری کے نام سے اس کے اندر مختلف نصیحتیں تھیں اس میں تین باتیں جن کا تعلق حلم سے تھا امام نے بیان فرمائی تھی وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ ایک کہو گے تو میں دس دس کہوں گا تم نے اگر مجھے ایک دفعہ کچھ کہا نا تو میں دس مرتبہ تمہیں بولوں گا تو تم اس کے مقابلے میں امام کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے کہنا ہے کہ اگر تم مجھے دس کہو گے تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا یہ حلم ہے یہ حلم کہ اگر کوئی تم نے گالی دے برا بھلا کہے تو تمہیں کیا کرنا ہے تو تمہیں پلٹ کے کہنا ہے کہ اگر تم سچ کہہ رہا ہے تو پروردگار مجھے میری اصلاح کرے اور اگر تم غلط کہہ رہے تو پروردگار تجھے معاف کر دے یہ ہے حلم یہ ہے بردباری غصہ ختم غصے کو آگے آنے ہی نہیں دیا کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ میں کل قسم کھاتا ہوں کل میں تمہیں ایسا ایسا بولوں گا تو اسے پلٹ کر کہو کہ میں کل تمہیں معاف کر دوں گا یہ ہے حلم یہ ہے تعلیمات اہل وید یہ وہ صفت تھی کہ جس کے ذریعے جنابِ ابراہیم کو پکارا جا رہا ہے یہ بردباری ہے عزیزان محترم اس کی میراج دیکھنی ہے تو کربلا میں ہا کر دیکھئی ہے امام حسین علیہ السلام کو اس مقتل کے اندر کیا کچھ نہیں کہا جا رہا تھا اہل وید کو کیا کچھ نہیں کہا گیا لیکن امام حسین نے نہیں کہا آخری وقت تک ہدایت کی باتیں کر رہے ہیں آخری وقت تک چاہتے ہیں کہ ان کو نجات مل جائے لہذا امام حسین علیہ السلام نے جو اس مقام پر جو قربانیاں دی ایسی ایسی قربانی میرا دل چاہتا ہے آج اس شہید کا ذکر کروں کہ جس کے بارے میں تحریح کہتی ہے کہ کربلا میں وہ واحد موقع ہے کہ جب ان دو ہستیوں نے آپس میں ایک دوسرے کے گلے میں بہائیں ڈالی اور اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ خش کھا کر دونوں کے پڑے کون ہے یہ یہ بھائی کی نشانی ہے قاسم ابن حسن امام حسین اپنے بھائی کی نشانی کو اجازت نہیں دیتے تھے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ یہ قاسم مقتل میں جائے لیکن قاسم کو پہلے یہ بتا چکے تھے بیٹا قاسم یہ بتاؤ موت تمہاری نگاہ میں کیسی ہے تو قاسم نے کہا تھا چچا احلا من اصل چچا شہد سے زیادہ شیرین ہے اور جب قاسم نے پوچھا تھا کہ چچا یہ بتائیے کہ کل میرا بھی نام شہیدوں کی فہرز میں ہے تو امام حسین نے فرمایا تھا کہ بیٹا وہ شش ماہ علی اصغر کا نام بھی اس فہرز کے اندر موجود ہے مجھے نہیں معلوم اس وقت جناب قاسم نے کیا سوچا ہوگا کہ کیا یہ عشقیہ ہمارے خیموں میں آ جائیں گے میں کہوں گا ارے مولا شہزادے یہ عشقیہ نہیں آئیں گے بلکہ آپ کا چچا ارے آپ کا امام مولا خود اس شش ماہ کو مقتل میں لے کر جائے گا عجرکم علی اللہ جب روز آشور آیا تو جناب قاسم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اجازت لینے کے لیے تاریخ کہتی ہے چچا اجازت نہیں دیتے چچا اجازت نہیں دیتے اپنے چچا سے بہت التجاہ کرتے ہیں لیکن چچا اجازت نہیں دیتے ایک مرتبہ جب ماں نے یہ کیفیت دیکھی کہ بیٹا بہت پریشان ہے کہا بیٹا کیا بات ہے کہا امہ چچا میرا اجازت نہیں دیتا اچھا ایک مرتبہ ذہن میں وہ واقعہ یاد آیا کہ جب تمہارا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا تو مجھ سے کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویز کو کھول لینا ارے اس سے زیادہ اور مشکل وقت کب آئے گا ارے حسین نرغہ آدہ میں گھرا ہوا ہے زمانے کا امام اس وقت نرغہ آدہ میں گھرا ہوا ہے اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی ایک مرتبہ اس خط کو کھولا اس تعویز کو کھولا تو کیا دیکھا کہ اس میں تحریر تھی حسن مشتبہ کی اپنے بھائی حسین ابن علی کے نام کہ بھائیہ ارے کربلا میں میں نہیں ہوں گا میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو قبول تحریر کہتی ہے جیسے یہ تحریر جناب قاسم کے ہاتھ میں تحریر لے کر اپنے چچا کی خدمت میں پہنچے کہا چچا جان یہ لیجئے اب جو بھائی کا خط دیکھا اپنی آنکھوں سے لگایا ہوگا ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد بھتیجے کو سینے سے لگایا چچے بھتیجے نے اتنا گریہ کیا دونوں غش کھا کر زمینِ کربلا پر گرے تحریر کہتی ہے ارے یہ کربلا کا وہ شہید ہے جس کے اندازے کی زرا موجود نہیں تھی ارے حسین نے اس قاسم کو سجایا ارے گھوڑے پر سوار کیا تحریر کہتی ہے ایک مرتبہ قاسم میدانے جنگ میں گئے ارے جنگ کرتے رہے ارے زخموں سے ایک مرتبہ زمینِ کربلا پر قاسم تشریف رہے اپنے چچا کو پکارا چچا ارے قاسم کی مدد کیجئے جیسے ہی بھتیجے کی آواز سنی حسین دوڑ دے مقتل کی جانب کیا دیکھا ایک ملون چاک تلوار لے کر قاسم کے قریب جا رہا ہے جیسے ہی اس نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا ارے چیختہ ہوا بھاگا روایت کہتی ہے ارے زندگی میں قاسم کا لاشہ پامال زندگی میں قاسم کا لاشہ پامال ہو گیا ارے ایک مرتبہ حسین نے اس لاشے کو اٹھایا ارے اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ جب گھوڑے پر سوار کیا تھا تو پاؤں گھوڑے کی رکاب میں نہیں جاتے تھے لیکن اب جب حسین نے قاسم کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا تو پاؤں زمین کربلا پھر علالانت اللہ علا قوم ثالم وَسَيْعَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ وَيَّمُ قُلِمِ يَنْقَلِمُونَ پروردگارہ ہماری بادت اب مبارکہ ہمیں قبول فرما پروردگارہ تجواز محمد والمحمد کی عظمت کا اس ماہ مبارک کی عظمت کا ہمیں بھی توبہ اور حلم کی صفت سے مزین فرما پروردگارہ تجواز محمد والمحمد کی عظمت کا ہمیں قرآن وَاہِلِ بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما ہمیں بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے مرمومین کی مغفرت فرما عزت عبرو کی حفاظت فرما ہمارے وقت کے امام کے زبور بتعجیل فرما ہمیں ان کے آوان وانسا بشامل فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم برحمت کا یا ارحمت راہ مین سلوات سلوات راہ 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 راہ